راو سیریل محروم کی اپیسوڈ نمبر چودہ میں کیا ہونے والا ہے ناظرین جانئے اس ویڈیو میں چینل پہ نئے ہیں تو جلدی سے کریں سبسکرائے یوں آپ لیک دیکھیں گے اپیسوڈ چودہ میں جب زہر دیا جاتا ہے ماں کو زائرہ کی تو زائرہ کی ماں جو ہے وہ وہاں پر مر جاتی ہے ادھر جو ہے وہ تفتیش کا آغاز کرتی ہے پولیس کے اسے زہر کیسے دیا گیا ادھر جب پتا چلتا ہے میر صاحب کو تو وہ اس کو پتا چلتا ہے کہ یہ زہر جو ہے وہ زویا نے دیا ہے تو وہ زویا کے پاس آتا ہے جب اس سے کہتا ہے کہ تم نے یہ سب کچھ کیوں گیا تو وہ آگے سے بلیک میل کرنا سٹارٹ کر دیتی ہے اور کہتی ہے کہ آپ بھی تو میر کھاندان کا حصہ نہیں ہیں آپ نے تمہیں تو یہ سب کچھ کیا ہے تو میں نے کر لیا تو کون سے گوڑی بات ہو گئی جس پر کہتا ہے غصے میں آجاتا ہے میر صاحب اور کہتا ہے کہ کل کی لڑکی مجھے بلیک میل کرے گی جس پر اس کی بہن آگے سے آ جاتی ہے اور کہتے ہیں کہ بھائی خدا کے واسطے بچی ہے غلطی ہو گئی معاف کر دیں جس پر کہتا ہے میر صاحب کہ آپ کی بیٹی نے ایک جیتی جگدی انسان کی جان لی ہے خون کیا ہے قتل کیا ہے اس کو معافی کیسے مل سکتی ہے جس پر اس کی بہن کہتی ہے کہ پلیز بھائی آپ کچھ کریں آپ تو جو کچھ کر سکتے ہیں وہ کوئی بھی نہیں کر سکتا جب پولیس آتی ہے تو پولیس کو میر صاحب پیسے وغیرہ دے کر اس کو کہتا ہے کہ تم الزام نکرانی پر لگا دو اور سارا کیس ختم کر دو یہ سیدھا سا کیس ہے سیدھا سادھا سا کہ نکرانی نے کافی میں زہر ملا کر دے دیا اور ان پر ہی سارا الزام آئے گا ادھر آپ لوگ دیکھیں گے کہ جب انتقال کے افسوس کے لیے سادھ وغیرہ آئیں گے تو اس پر بھی انتراز ہوگا عمیر کو اور کہے گا کہ تم لوگوں نے تکاہا تھا کہ میرے آتے ہی پھر آئے گے لیکن تم لوگ ایسے ہی مو اٹھا کر آگئے کس کی اجازت سے آئے ہو تم لوگ جہاں اور زہرہ کو کھنجتا ہے اور اندر لے کر چلا جاتا ہے ادھر آپ لوگ دیکھیں گی جس طرح زہرہ پھر سے جو ہے وہ سادھ سے خفا ہو جائے گی ادھر جو ہے وہ میر صاحب جو ہے وہ عمیر کو بولتا ہے کہ زہرہ کی ماں کا انتقال ہمارے گھر میں ہوا ہے تو ہمیں اس کی تیہ تک جانا ہے اور ضرور جانا ہے کسی بھی قیمت پر یعنی کہ وہ اوپر والا وہ کر رہا ہوتا ہے کہ اوپر اوپر سے مجھے تو بڑی ٹینشن ہے حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں ہوتی اسے تو پتہ ہوتا ہے کہ زویا نے یہ سارا کام یہ قتل زویا نے کروایا ہے ادھر اس کی ماں جب آتی ہے عمیر کی یعنی کہ زہرہ کی ساس اس کے پاس تو بہت زیادہ رو رہی ہوتی ہے زہرہ تو وہ اس کو تسلی دیتی ہے جس پر زہرہ بولتی ہے کہ امی کے علاوہ میرا تھا کون وہی تو میری بیسٹ فرینڈ تھی وہی میرے ابو تھے کون ان کی جگہ لے سکتا ہے ان کے بغیر زندگی جینے کیا ہوتا ہے میں تو جانتی ہی نہیں ہوں جس پر کہتی ہے اس کی ساس کہ مجھے تم امی بنا لو کہہ سکتی ہو میں تمہارا ساتھ دوں گی ہمیشہ ادھر آپ لوگ دیکھیں گے کہ جب وہ باتیں کر رہی ہوتی ہے تو زہرہ اپنی اس ساس کو بولتی ہے مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی کہ میری ماں نے کسی کا کیا بگاڑا تھا میں تو اس چیز کو کوستی ہوں کہ وہ میرے گھر پر آئی کیوں جس کی وجہ سے جو ہے وہ اس کو یہاں پر زہر دے دیا گیا زہرہ کو تو پتا چل چکا ہے تھوڑا سا کہ اس کو زہر جو ہے ضرور زویا اور اس کی ماں نہیں دیا ہوگا اور اس کی جو ماں ہے ساس ہے اس کو بھی تقریباً تھوڑا بہت پتا چل چکا ہے ادھر سعاد کی وجہ سے پھر سے عمیر کا رویہ ہو گیا ہے خراب زہرہ سے تو کیا زہرہ پھر سے اس گھر سے نکل جائے گی یا پھر نہیں اور کیا سارا الزام جو ہے وہ نکرانی سے سیدھا اس کی ساس پر ہی آ جائے گا یا پھر زویا پھسے گی یا نہیں کمنٹ میں ضرور بتائیے گا کہ